لوج تھا اس میں ایک قرائدار کے روپ میں رہ رہا ہے جعوید احمد کے کمرے کی تلاشی کے دوران مادک پجارت تو ملا ہی ساتھی تین ٹائمر یکت الیکٹرونک سرکٹ سے لیس بم جیسے سامانوں کی برامدگی بھی کی گئی اس قرم میں جعوید احمد کو ہم نے گرفتار کر لیا اس سے پوچھتانچ ہوئی ہے برامد ٹائمر یکترونک بم کا جو بھی بم جیسا اس میں سامان بنائے گیا تھا اس کی ہمارے بم نرزک دستہ دورہ اس کو بنشٹی کرن کر دیا گیا تو اب وہ سیف ہے گانجہ تذکروں کے خلاف میں جو کاروائی کی جا رہی تھے اسی قرم میں مٹھن پڑا تھانا کے تین کوٹیا محلہ علاقے میں سمیک جیسے نشیل پدار کی تذکری اور ویخوار سے سنبندی جو سوچیں پرابطے ہیں اس میں گیرہ فروری کو شاپا ماری کے قرم میں ایک لوج تھا اس میں ایک قرائدار کے روپ میں رہ رہا ہے جعوید احمد کے کمرے کی تلاشی کے دوران مادر پجارت تو ملا ہی ساتھی تین ٹائمر یکتھ الیکٹرونک سرکٹ سے لیس بم جیسے سامانوں کی برامدگی بھی کی گئی اس قرم میں ابھی تک کی جو انسندہان ہے میں آپ کو بتا دوں اس قرم میں جعوید احمد کو ہم نے گرہتار کر لیا اس سے پونستانچ ہوئی ہے برامد ٹائمر یکتھ الیکٹرونک بم کا جو بھی بم جیسا اس میں سامان بنائے گیا تھا اس کی ہمارے بم نرزک دستہ دورہ اس کو دنشتی کرن کر دیا گیا تو اب وہ سیف ہے اب اس سے کوئی خطرے کی سمبھاؤنا نہیں اور جو پرارمبک جانچ ہے اس میں یہ جو پٹاکے کا بارود ہے وہ پایا گیا ہے اس میں کسی بھی طرح کا سوچ یا ڈیٹونیٹر یا ایسا کوئی سپلنٹر نہیں ملا ہے جس سے کیے واسطہ بم کے روپ میں اور بہت ہی غاتک بم کے روپ میں پریوک ہو سکے ایسا کوئی ابھی تک فرمان نہیں ملا ہے حالانکہ یہ فارنسک سائنس لبرٹری کو اب یہ بھیجا گیا ہے اور صحیح طریقے سے اس کی اور بھی ویشلیشن کے بعد میں اس سے جانکاری ملے گی لیکن ابھی تک کی جو جانکاری ہے اس میں کھاتک بم میں ترائیہ ڈیٹونیٹر یا سوچ یا ایسے کیل کانٹے اور ایسے پدارت بھر دیے جاتے ہیں جس سے بھی سپورٹ ہونے پر وہ فٹ جائے اس بم میں جو وہ پائپ لگا تھا وہ بھی پی وی سی پائپ تھا اگر وہ لوہے کا پائپ ہوتا تو اس کو فٹنے سے کوئی نقصان ہو سکتا تو پرثم درستیاں ایسا لگتا ہے کہ ڈرانے کے اُددےش سے اس پرکار سے اس میں گھڑی لگا کر کے اس کو بم جیسا شروع بنایا پرنت اس کا مقصد کیا ہے اس کی ابھی پولیس جانچ کر رہی ہے جو دو تین بم ملے اس میں دو الیکٹرونک گھڑی ہیں اور ایک سوئی والی گھڑی ملی ہے تو ہم سب چیزوں کی جانچ کر رہے ہیں اس کرم میں یہ پتا چلا کہ جعوید کا بھائی جیکی جس کا پرانا اپرادی کی تیاز رہا ہے اور یہ اسمیک اور باقی سیون میں کئی کانڈوں میں وانچت رہا ہے اس کی ابھی جانچ کر رہے ہیں ہم لوگ انسندان میں ریکارڈ ملا رہے ہیں پر پوچھتانچ میں ایسی بات جعوید نے کیا بتایا جعوید نے جو بتایا وہ یہ بتایا کہ اس کا بھائی جو جاکی ہے اسی نے یہ سامان دیا تھا رکھنے کے لیے اور وہ جھولے میں رکھا تھا وہ جھولے میں دو جھولے تھے ایک جھولے میں اس طرح کبم جیسا سامان اور دوسرے جھولے میں اس میک ملا تھا ابھی جاکی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے ہم لوگ اس کی کاروائی کر رہے ہیں اسی کرم میں اسی کرم میں جب پولیس کے دورہ چھاپماری کی گئی تو اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی چھاپماری کی گئی تو اس کے پاس میں رہنے والے امیر امیر کو پکڑا گیا جو کی ایک فیری کا کام کرتا ہے بلند شہر یوپی کا رہنے والا ہے امیر سے بھی اس گھٹنا کے بارے میں پوستانچ کی جا رہی ہے اور مجفر پر پولیس کے دورہ بلند شہر پولیس اور باقی سہیوگ سے بھی وہاں بھی چھاپماری کی گئی تو اس گھر پر بھی بلند شہر پر بھی کوئی اپتی جنک سامان نہیں ملا ہے کل ملا کر کے اس پورے پرکرن میں جو قریب چھے سو گرام اس میک اور جو ٹھوس پدارت ملا ہے سو اس میک کی پڑیاں ملی ہے پانچ کارتوس کا کھوکھا بھی ملا ہے اور جو الیکٹرونک سرکٹ اور جو بم جیسا سامان ملا ہے وہ تین ملے ہیں چار موبائل فون بھی ملے ہیں اس اس کرم میں جو کانڈ درج کیا ہے اس میں ہم نے ڈی پیس کی دھارہ لگائی ہے یعنی جو مادک پدارت کی دھارہ ہم نے اس میں بس پوٹک پدارت ادنیم بھی لگایا ہے اور ہم نے اس میں آم سیکٹ بھی لگایا ہے چونکہ کارتوس کے کھوکے بھی ملے ہیں اب جو ہمارے پاس میں ایک وقتی گربتار ہے اس کی جو پوستانس ہے اس کے آدھار پر اور جو موبائل فون ہے ان کے آدھار پر آگے وشلیشن کیا جا رہا ہے پولیس کی ٹیم لگتار ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیواد